مالدہ میں ہنسہ بھڑکانے کے لگے آروپ کو جی ڈیو سانسد گلام رسول بلیعاوی نے سرے سے خارج کر دیا ہے اور اسے سازش قرار دیا بلیعاوی نے گھٹنا کو شرمناک بتایا اور کہا کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان پر کاروائی ہونی چاہیے بلیعاوی نے جلوس پر شامل ہونے سے صاف صاف انکار کر دیا انہوں نے چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے لائے جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ نندنیہ ہے اور قانون اپنا کام کر رہا ہے کئی لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں لیکن دیش کو آگ لگا کر کے تھانے کو آگ لگا کر کے قانون کو آت میں لے کر کے کچھ لوگوں کو آگے بڑھا کر کے اگر کوئی چاہتا ہو کہ میں ستہ میں آ جاؤں گا تو وہ قائر ہے اس نے جنتہ سے فروڈ کیا ہے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس جنتہ کے بیچ جانے کی اس میں کچھمتا نہیں ہے اس لیے شڑینت رچا گیا ہے اگر کوئی ٹی وی والا میڈیا والا اخوار والا سیویائی والا کوئی مائی کا لال اگر یہ صد کر دے ثابت کر دے کی بلیابی اس جلوس میں یا اس کارسکرم میں تھے تو میں اس کو مرد کا بچہ جانوں گا پشمنگال کے مال دازلے میں کچھ ہوئی ہنسا کے پیچھے کی تصویریں اب صاف ہونے لگی ہیں خبروں کے مطابق افیم کی خیتی اور ہتیاروں کی دسکری سے جڑے لوگ دھرم کی آڑ میں ثبوت مٹانے کے لیے کالیا چک پولیس ٹیشن پر حملہ کرنے پہنچے کالیا چک میں ہوئی اس ہنسا کے بعد سے ٹی ایم سی اور بی جے پی ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں پشمنگال کے مال دازلے میں تین جنوری کو ہوئی ہنسا کی آگ اب بجھ گئی ہے اور جانچ کے بعد اب سچائی سامنے آنے لگی ہے جانچ میں پتا چلا کہ کالیا چک میں ہوئی ہنسا سامپردائک نہیں تھی بلکہ اس کے تار ڈرگز اور فیک کرنسی کے تذکروں سے جڑے ہیں دراصل پچھلے کچھ سال سے اس علاقے میں ڈرگز اور فیک کرنسی کی سمگلنگ کے کئی ماملے سامنے آئے تھے اس کے بعد نائے لگاتار اس علاقے پر نظر رکھ رہی تھی سمگلنگ میں لگے اپرادیوں کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا تھا اور اسی تھانے میں سارے اپرادیوں کے ریکارڈ رکھے گئے تھے اسی لئے اپرادیوں نے تھانے کو جلانے کی ساجش رچی انڈیا ڈیویس امادہ تھا انوپر مشر نے کالیا چک کے تھانے میں جا کر سچائی جانے کی کوشش کی سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اس ریکارڈ سیکشن میں جہاں پر پرانے جتنے بھی اپرادی ہیں کالیا چک کے علاقے کے ان کا ریکارڈ بنایا جا رہا تھا اور اس کی وجہ بھی اب دھیرے دھیرے پتا چل رہی ہے وہ یہ کہ این آئی اے اور بی اے سیف نے دبش کڑی کر دی تھی خاص طور پر فیک کرنسی اور افیم کی جو خیتی ہوتی ہے اس سے جڑے اپرادی اور مافیاں کا ریکارڈ بنایا جا رہا تھا اور آقی پشمگا سرکار کے سامنے سوال یہی ہے کہ تین جنوری کی اس گھٹنا کے بعد وہاں پر تناو روکنے میں وہ اسفل کیوں رہی